السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں جویریا زیر اور میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو آرمی چیف نے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا آرمی چیف نے نیشنل یونیورسٹی کی بینل اقوامی رینکنگ میں بہتری کو سراحہ ہے آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ تمام سوبوں میں یونیورسٹی کیمپس قائم کیے جائیں گے نسٹ یونیورسٹی معاشرے کو ماہر انجینئرز اور سکولرز فراہم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمیشہ بہتری کے لیے کوشہ نہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوان خود سے یہ سوال کریں کہ وہ ملکی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا جنہوں نے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا اسی پہ بات کر لیں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں محمد عمران آپ بتائے گا کہ آرمی چیف نے دورہ کیا ہے نسٹ یونیورسٹی کا اس موقع پر انٹا کیا کہنا تھا آج جی بالکل آرمی چیف نے دورہ کیا ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اور انہوں نے وہاں پر طلبہ اور جو فکیلٹی کے حضرات تھے ان سے خطاب بھی کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نسٹ یونیورسٹی جو ہے وہ اس وقت بینل قوامی رینکنگ میں بہتری آ رہی ہے اور نسٹ یونیورسٹی پاکستان کی ایک بہترین یونیورسٹی ہے انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی کے اس کا کیمپس جو کوئٹا کے اندر قائم کیا گیا اس کے بعد دیگر صوبوں میں بھی اس کے کیمپس قائم کیے جائیں گے اور یہ یونیورسٹی انتہائی مہر انجینئرز اور سکالرز پیدا کرنے میں بہت اہم کردار عطا کر رہی ہے آرمی چیف نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہو یہ کہا کہ نوجوان ہمیشہ بہتری کے لیے کوشہ رہیں اور خود سے یہ سوال کرتے رہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کیا قدم اٹھا سکتے ہیں اور وہ کیا کام کر سکتے ہیں یونیورسٹی پہنچنے پر ریکٹر جو ہیں یونیورسٹی کے لیفٹن جنرل ریٹائر نوید زمان نے آرمی چیف کا استقبال کیا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد عمران آپ نے اپڈیٹ کیا